مین اینٹرینس جو ہے آنے والے وقت میں جی ٹی روڈ پر بھی آ رہی ہے الکبیر اورچڈ کی پوزیشن بیلٹ یہ سارے معاملات کب ہوں گے پندرہ نومبر کو یہاں پوری سمجھ لیں انرجی کے ساتھ اور پورے پیس کے ساتھ یہاں پر ڈیویلپنٹ کا آغاز کیا جائے گا دولاچ سے آغاز ہے اور سڑھے آٹھ ہزار مہانہ کے ساتھ بہت جلد الکبیر ڈیویلپرز پوزیشن بھی دینے جا رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی میں ہوں محمد رزوان سرور اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ابھی مائک نہیں لگا سکا تو ادر آواز میں ڈسٹورچن ہوگا میں اس تک موجود ہوں الکبیر آٹھرڈ میں جس کی بہت ہائپ ہے مارکٹ میں اور میں نے سوچا کہ مین اینٹرنس سے آپ کو تھوڑا سا وزٹ کرواؤں اور دکھاؤں کے گراؤنڈ ریالیٹی کیا ہے کچھ لوگوں کی یہاں رہائش بھی موجود ہے اور کمرشلز دون بھی یہاں کی صحت تک اس پر بھی کام کیا جا رہا ہے چونکہ جیسے کہ بہت سے لوگ جانتے ہیں کہ یہ الاحسان گارڈن غالباً یہاں پر پہلے سوسائیٹی تو اس کو بھی پرچیز کر لیا گیا الکبیر ڈیویلپرز کی جانب سے اور اس کے علاوہ تقریباً دو ہزار اکڑ جو کہ مجھے انفرمیشن ملی ہیڈ آفیس سے دو ہزار اکڑ کے قریب یہاں پر زمین خرید چکے ہیں اور چونکہ میری جی این صاحب سے جب بات ہوئی تو انہوں نے مجھے بہت سی ایسی چیزیں بتائیں جو کہ میں اس ویڈیو میں آپ کو آج بتاؤں گا اور وہ آپ کو انشاءاللہ حیران بھی کریں گی اور جو انویسٹرز ہیں یہاں کے ان کے بہت سے سوالات ایسے جو ہوتے ہیں پوزیشن کے حوالے سے ان گراؤنڈ ریالیٹی کے حوالے سے تو وہ بھی انشاءاللہ کلیئر ہوں گے سب سے پہلے تو میں نے جس سے آپ کو بھی بتایا کہ یہاں اورڈی بہت سے فیملیز رہ رہی ہیں یعنی رہائش القبیر اورشڑ میں موجود ہے اس کے ساتھ سا کچھ شاپس بھی یہاں موجود ہیں جو کہ ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے کسی بھی نئی سوسائٹی کے حوالے سے سوالات کیا جاتے ہیں کہ اگر ہم وہاں پلوٹ لیں یا پھر وہاں رہائش کرنا چاہیں تو وہاں پر مارکٹ ہونی چاہیے کوئی سٹورز ہونے چاہیے روز مارا کے زندگی گزارنے کے لیے آسانی ہو تو یہ آپ کو میں فیکٹ بتا رہا ہوں کہ ایک تو جہاں پر اس کا گیٹ ہے فیل وقت وہاں باہر بھی کچھ شاپس میں نے دیکھی اور اس کے ساتھ سوسائٹی کے اندر بھی ایکٹیو معاملات ہیں مطلب بالکل کوئی صرف لینڈ نہیں ہے سٹارٹنگ میں آپ کو بتا رہا ہوں بہت سے لوگوں کا سوال کیا ہے ایک تو یہ کہ یہاں پر پوزیشن بیلٹ یہ سارے معاملات کب ہوں گے دوسری چیز کب یہاں پر سٹارٹ ہوگی جو کہ کمپلیٹلی اور پورے پیس پر ہوتی ہے وہ کب ہوگی تیسری چیزے بہت سے لوگوں کا یہ سوال تھا کہ آیا یہ جی ٹی روڈ سے اندر جا کر کہیں اس کا گیٹ ہے اور میں آپ کو سچی بات دیتا ہوں تو میں جب خود میں نے وزٹ نہیں کیا تھا تو میرے مینڈ میں بھی یہ سوال تھا کہ کوئی ایک دو کلومیٹر منیمم اندر جانا ہے اور کچھ لوگوں نے ایسے بھی ریویوز دیئے کہ بڑا کوئی خطرناک راستہ ہے اور شام کے ٹائپ تو بالکل نہ جائیں تو وہ اس طرح کے معاملات نہیں ہیں ابھی فیلحال راستہ تو ہے مین جی ٹی روڈ سے اندر جا کر اس کی مین انٹرنس ہے یعنی ایک کلومیٹر تک آپ کو اندر جانا پڑتا ہے لیکن اس دوران آپ کو ایک پھاٹک بھی دکھائی دیتا ہے جس کو اپنے کراس کرنا ہے جس کے کراس کرنے کے فوراں بعد تھوڑا سا قریب آپ کو اس کی ابھی تک جو انٹرنس بنی ہے مین القبیر اورچڑ کے وہ نظر آجا بڑی امپورٹن چیز بریک کروں گا اور وہ یہ ہے کہ اگلے چند ایک ماہ میں انشاءاللہ جو کہ میں دیکھا ہے چونکہ ہم ہر ایک کے لئے دعا گو ہوتے ہیں جو کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو اللہ پاک اس کو آسانی کرے کامیاب بھی کرے چونکہ بہت سے آپ کے اور ہماری ہم سب کی اور ہمارے قریبی لوگوں کی انویسمنٹس ہوتی ہیں تو ان کی سرمایہ کریں محفوظ بھی رہے اس لئے دعا گو رہنا بھی چاہیے بڑی امپورٹن چیز وہ یہ ہے کہ مین اینٹرنس جو ہے آنے والے وقت میں جی ٹی روڈ پر بھی آ رہی ہے القبیر اورچڑ کی اور وہ مین سے آپ کو کہیں کسی روڈ کے اندر یا کسی ایسی جگہ نہیں جانا پڑے گا جہاں پر مغرب کے بعد آپ نہیں جا سکتے تو مین اینٹرنس اس کی جیسے کہ اگر ہم مین جی ٹی روڈ کی بات کریں تو رائٹ شائٹ پر ہمیں ایسے گارڈن نظر آتا ہے اور اس کی اگر لف شائٹ پر بات کریں یعنی سامنے بات کریں ابھی تک جو گیٹ آس کے وہاں پر لاہور سمارٹ شیٹی ہے یعنی یہ سمجھ لیں وال تو وال سوسائٹی ہے اور مین پر وہاں میکنانرز بھی موجود ہے ایک بڑا مشہور پنڈ ریسٹرانٹ بھی وہاں موجود ہے پیٹرل پانس اور سارے جی ٹی روڈ پر جس طرح معاملہ آپ سب کو اندازہ ہے ایک تو میں نے آپ کوئی خبر دی ہے کہ یہاں پر جی ٹی روڈ سے ایک مین اینٹرنس بہت بڑی گرینڈ کیسے ان کی مین اینٹرنس آنے جا رہی ہے اور یہ جو ابھی فیز ون بن رہا ہے یعنی سیکٹر ہے جس پر ہم تین مرل اور پانچ مرلہ پلوٹس دیکھ رہے ہیں ان لوگوں کے لیے بڑی خوش خبری ہے جی جو انویسٹرز ہیں یا جو ریزیڈنچل پوائنٹ ویو سے بھی پلوٹ لے رہے ہیں کہ یہ جو ابھی مین اینٹرنس آئے گی اور اس کے بعد جو پہلا پوزیشن ہر سارے معاملات وہ سارے پلوٹس یہاں سٹارٹنگ میں ہوں گے یعنی ان کی ویلیو بھی آنے والا وقت میں بہت بڑھ جائے گی اس کی پائیسز بہت زیادہ بڑھ جائیں گے تو یہ ایک بہت پوزیٹیو چیز ہے جو ابھی بائن کر رہے ہیں یہاں پر ان کے لیے دوسری چیز ڈیویلیپمنٹ یہاں کب ہوگی اور ڈیویلیپمنٹ کا پیس کیا ہوگا سارے معاملات کیونکہ یہ بڑا کنسرن ہے لوگوں کا اور سب سے امپورٹنڈ ہی ایک کنسرن ہونے کے ساتھ بہت سے لوگوں کا یہ سوال اس لیے بھی ہے کہ ڈیویلیپمنٹ ہوگی تو مزیشن ملے گا ڈیویلیپمنٹ ہوگی تو بیلیٹنگ سارے پروسس ہوں گے تو جناب جو بیلیٹنگ کا آپ کو میں بتاؤں مینیجمنٹ کی طرح سے جو کمیٹمنٹ ہے وہ پندرہ نومبر کی ہے یعنی یہ ریکارڈنگ کے بعد جب ہماری ویڈیو ہونے روگی تقریباً چھبیس اکتوبر ڈیٹ ہو چکی ہوگی تو میں آپ کو یہ ایک مستند خواہ دے رہا ہوں کہ ابھی تک جو مینیجمنٹ سے میری بات ہوئی مجھے یہ بتایا گیا جو میں اب تک پہنچا رہا ہوں بڑی مانداری کے ساتھ وہ یہ ہے کہ پندرہ نومبر کو یہاں پوری سمجھ لیں انرجی کے ساتھ اور پورے پیس کے ساتھ یہاں پر ڈیویلیپمنٹ کا آغاز کیا جائے گا جس میں آپ دیکھیں لگ بگ کچھ سو مشینز ہوں گے جی ہاں ہنڈرڈ پلس مشینز انفیکٹ مجھے کہا گیا کہ وہاں پر موجود ہوں گے الکبیر آرچڑ کے سائٹ پر جن کو آپ دیکھیں گے کہ وہ لینڈ بیلنسنگ کر رہے ہوں گے اور ڈیویلیپمنٹ کا پروسس بہت ہائی وولٹ پہ چل رہا ہوگا ایک ڈیویلیپمنٹ کی اپ ڈیٹ ہے بہت سے لوگوں کا سوال یہاں پر یہ آتا ہے کہ اس سے پہلے جو فیزز تھے فیز ون فیز ٹو الکبیر کے اور پھر مریم ٹاؤن ٹنگز ٹاؤن یہاں پر کیا صورتحال ہے بہت سے جگہ پوزیشن نہیں دیا گیا یا روڈ کارپٹ نہیں ہوئے تو یہ بھی اس ویڈیو کے ذریعے آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو پچھلے پروجیکٹس ہیں ان کے اس کے حوالے سے بھی میری بات ہوئی ہے اور اس پہ یہ مجھے انفرمیشن ملی جو آپ پہنچا رہا ہوں سو وہ لوگ جو الکبیر کا حصہ بن چونکہ ان کے لئے بڑی زبردست قبر ہے اور وہ یہ ہے کہ الکبیر کے جو ریونڈ روڈ والے پروجیکٹس ہیں ان کو اگلے آپ دیکھیں کہ تین چھر ماہ میں وہاں ایک بہت بڑا چینج آنے لگے یعنی روڈ کارپٹنگ کے حوالے سے ہم دیکھیں ڈیویلپنٹ کے حوالے سے دیکھیں اور خاص طور پر وہ بڑاکس جہاں پر پوزشن نہیں آیا وہاں پر بہت جلدر کبیر ڈیویلپرز پوزشن بھی دینے جا رہے ہیں جن کے وہاں پر پلوٹس مجھے کچھ فیڈبیک بھی آیا کچھ لوگوں نے نسیج بھی کیے کہ یہ سوال لازمی کیجئے گا کہ یہاں پوزشن میں ہی دیا جا رہا ہے کچھ بلوکس میں جبکہ بہت سی جگہ پر بہت سی بلوکس ایسے ہیں جہاں پر فیملیز بہت آشا رہے بھی رہی ہیں سب کو بتا لیکن یہ کہ کچھ بلوکس ایسے ہیں پوزشن نہیں ہے تو ان کو ان کے لئے خوش خبری ہے ان کو بھی اگلے دو تین ماہ سر ویٹ کرنا پڑے گا ان کے لئے خوش خبری ہے آیا اچھا اب آج آتے ہیں تینہال کبیر آرچڈ کا جو ایک بڑا کنسر میں نزید جو کہ باقی تین کنسرنز میں سے ہے کہ پوزشن وہ یہ ہے جی پوزشن کا آپ کو کھلی ٹوڈی اور سچی بات بتاؤں تو پوزشن اگلے چھ سا ساپ ماہ کے اندر آرہا ہے چلیں سا 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 آٹھ ماہ کے اندر میں کہہ لیتا ہوں لیکن اگر آپ اس کو سیفرن پر چلیں یہ میں آپ کو بتا ہے جو منیجمنٹ کا پلان ہے چھے سے آٹھ ماہ کے اندر پوزشن دینے کا انشاءاللہ اور میں آپ کو پھر بھی اگر سیف اندر بات کروں اور کانفیڈنٹلی بات کروں تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ ایک سال کے اندر اندر پوزشن آ جائے گا یعنی کہ ادائیگی آپ کی تین سال میں ہیں اور آپ کا جو پوزشن ہے کبزہ ہے وہ آپ کو ایک سال میں مل جائے گا ایک سال سے بھی کم بار سے ہیں اگر مجھے میرے ٹی وی شو میں بھی کہا اور ٹی وی شو کے دوران میری جب جی این سیلز اور مارکٹنگ ہے پرم صاحبوں سے بات ہوئی تو انہوں نے مجھے سائیڈ ویزٹ بھی کروائی اور بہت سے چیزیں یہ وہ ہیں جو میں انہی کی زمانی میں نے سنی اور آپ تک پہنچا رہا ہوں لہٰذا وہ لوگ جو انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں کبیر اوٹشڈ میں تو یہ سجیشن ہے میرا ان لوگوں کو کہ یہاں پر کوئی مقصان نہیں ہے کیونکہ دس لاکھ روپے کا پلوٹ کا ہی نہیں ملتا لہا اور میں پھر یہ ہے کہ اس کی سراؤنڈنگ میں آپ نے دیکھنا ہے کہ کمپیٹیشن نا جاتے ہیں کمپیٹیشن جب بات آتے تو سراؤنڈنگ میں دیکھا جاتے ہیں کون کون سے سوسائیٹیز ہیں تو سوسائیٹیز دیکھیں تو اس سراؤنڈن میں کون سی ہیں سامنے ایسے گارڈن ہیں لاہور سمارٹ شٹی ایمار پر کیا پرائسیز ہیں اور پھر وہ کون سے لوکیشن آپ کو مل رہی ہے یہاں پر آپ کو بلکل سٹارٹنگ والے پلوٹس مل رہے ہیں اور پرائس اس کی دس لاکھ سے آپ کو ساڑھے دس لاکھ سے تین مرلا ہے اور ساڑھے ساترہ لاکھ سے آپ کو پانچ مرلا ہے بوکنگ صرف دو لاکھ سے آغاز ہے اور ساڑھے آٹھ ہزار مہانہ کے ساتھ تو یہ ایک طرح سے سمجھ لیں کہ ٹوکن ہے ایک لگا ایک طرح سے سمجھ لیں کہ آفر ایسی اوپرچونیٹی ہے لہذا اگر آپ انویسٹر ہیں یا پھر اگر آپ کے باس کوئی بہت زیادہ سرمایہ نہیں دیا تب بھی آپ بائیں کر سکتے ہیں اور یہ ایک طرح سے یوں سمجھے کہ چھوٹا سا ایک ٹوکن کنسیڈر کرنا ہے کہ چھوٹی سا ایک انویسمنٹ ہے لیکن یہ آپ کو فائدہ زیادہ دے گی جو کہ اگر میں یوں کہوں کہ یہ اولے دو سال میں ہنٹر پرسنٹ کپٹال گین بھی دے سکتی ہے اور آپ سب کو پتا ہے کہ راوے والی سائٹ پر اگر فلائی آور بھی بننے جا رہے ہیں تو ہنٹر پرسنٹ کپٹال گین کا مطلب ہی ہے کہ آپ اگر دس لاکھا پلوٹ ہے تو یہ غالباً بیس لاکھ کا مونے جائے گا ہوتا جائے گا اور اس کی پیسز میں جو انکریز آئے گا اس کے بارے میں میرے ٹی وی شو میں بھی جیم صاحب نے بات کی کہ اس کا رائز ایک بہت بڑھائے گا تو پی لانچ ہم نے لیمیٹیڈ پلوٹس نکالے ہیں تو اگر آپ بوکنگ کرنا چاہتے ہیں اور سیف انویسمنٹ کے حوالے سے کوئی بات بھی کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے نمبرز بھی چل رہے ہیں اور الہاو گل برگ میں ہمارا آفیس ہے آپ اسے مطلب ہی کر سکتے ہیں اور آپ یہاں بائن کرنا چاہتے ہیں الکبیر میں تو وہ بھی آپ ہمارے ذریعے کر سکتے ہیں اور انشاءاللہ آپ کو نہ صرف اس طرح سے گائیڈ کیا جائے گا یا پھر آپ بائن کرنا چاہتے ہیں تو نہ صرف آپ کو اسے پرچیز آپ کریں فائل اور اس کے بعد تعلق ختم ہو جائے اس طرح کا نہیں ہوگا آپ کے ساتھ ایک تعلق کریں گے اور آپ کو بہترین مشورے بھی دھی جائیں گے اور جو ہم سے ہو سکا اپنے ریسپانسویٹی سمجھ گا اس کو انشاءاللہ آگے تک پہنچائیں گے بھی اور آپ کے سمایہ کار کو اپنی سمایہ کاری بھی سمجھیں گے آپ ریزنس کے پلات فون سے یہ میڈی بنا رہا اور مرین با زی چیل دنیا آپ رہا تکیسی کاری بھی سمجھیں گے